مونسون فل پیک اور آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹرنل دکھائی دے رہی ہے کریلا جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے بہت زبردست فروٹنگ ہے چلتے ہیں جی اندر دکھاتے ہیں آپ کو ارکازی صاحب سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ ان کا اس دفعہ کا ایکسپیرینس اس کریلے کا وہ کیسا رہا ہے یہ تقریباً جی دو ڈائی مہینے ہو گئے ہیں جب آپ نے پہلے ویڈیو شیٹ شوٹ کی تھی تو اس وقت چھوٹے چھوٹے پودے لگے تھے تو اب تو ماشاءاللہ اس پر اچھی خاصی پودکشن ہے ماشاءاللہ اور یہ سائیڈوں پر ٹرنل تو پہلے کا بنا ہوا تھا دو دو فٹ کے اوپر پودا لگایا تھا اور یہ دیکھیں آپ یہ جال لگا ہوا ہے یہ جال سہارا ہے نا جی یہ جال سہارا ہے ان کا تو اسے سپری بھی آسانی سے ہو جاتا ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور کریلے کی فصل بھی جو ہے نا یہ سامنے آپ دیکھیں کریلے پر یہ سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں ایک جیسے پکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے بہت فرق ہے بہت فرق اس لیے نا جی یہ سارا پتوں کو سایاں آیا ہیں باہر سے اس لیے کافی فرق پڑ گیا آگے چلتے ہیں ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو بہت زبردست کریلے جو ہے نا وہ تیار ہے لٹک رہے ہیں بہت زبردست یہ کریلے کی فصل جو ہے اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا نا اس کے پتے کوئی کیڑا کھاتا ہے زیادہ اور نہ ہی کوئی اور لیکن فروٹ فلائی کا پہ تہاشا اٹیک ہوتا ہے اچھا فروٹ فلائی کیا کرتی ہے وہ تقریباً ٹوٹل وقت کا کوئی آٹھ دس پرسنٹ یہاں گزارتی ہے بس وہ آتی ہے اپنا انڈا دیتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا کریلا حالانکہ ہو چکا تھا اب اس پہ فروٹ فلائی نے انڈا دیا ہے وہ اندر چلا گیا ہے سنڈی اندر سے کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اور یہ سارا پیلا ہو کے خراب ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹل چاند سیکنڈ کے لیے وہ آتی ہے اور اپنا کام تمام کرتی ہے اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے تو اس لیے اس کو جب بھی یہ کریلے کی فصل آنے شروع ہو تو اس پہ سپریے کرنے بہت ضروری ہے فصل آپ دیکھیں کہ ما شا اللہ یہ کتنی زبردست فصل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو سائز ہے کریلے کا یہ لمبا سائز یہ بلکل آئیڈیل ہے اس کا مطلب ہے یہ بیماری سے بلکل پاک ہے اور اگر یہ کریلہ آپ کا یہ دیکھیں یہ بھی سبز ہے لیکن یہ گول ہو گئے یہ اس وجہ سے کہ اس میں فوڈ فلائی اٹیک کر چکی ہے لیکن ابھی اس کی اندر سے سنڈی کام کر رہی ہے اپنا جو اس کا تھوڑا سا زیادہ کام ہو جائے گا سنڈی کا تبھی وہ بلکل پیلا ہو جائے گا بہت نازک فصل ہے سامن کے اندر پیداوار بھی یہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ اس پہ ہلکی سی پیلا ہٹ آگئی ہے ہلکی سی پیلا ہٹ آگئی ہے اور یہ تیڑا پانی سی کی نشانی ہے کہ اس پہ فوڈ فلائی اٹیک کر چکی ہے سیئے سیئے سبز مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ دکھائیں جی میرے ناظرین کو اس کا ریویو کریں یہ مرچیں ہم نے تین ورائٹیاں مرچوں کی لگائی ہیں اس لیے کہ بعض کسٹومر کہتے ہیں کہ ہم نے مرچ لگائی ہے کسی وجہ سے اس کو پھل نہیں آیا ہے یہ اس کو ہم دیسی ہائیبریڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس پہ پھل دیکھیں اور پھل کی مقدار دیکھیں یہ نیچے سے بھی دکھائیں یہ ایک پود ہے اچھا اس کی مرچ جو ہے وہ زیادہ کڑوی ہے یہ درمیانی کڑوی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست یہ کب یہ لگائی تھی آپ نے کاشت کی تھی یہ تو مرحل میں مئی میں لگائی تھی کب تک چلے گا جی اس کا فروڈ یہ سردیاں آنے تک چلے گا کورے میں خراب ہوگا کورے سے بچا لیں تو ٹھیک چلتا ہے کچھ اور دکھائیں جی یہ میں دوسری ورائٹی دکھاتا ہوں یہ بائیو ٹونگ کی ورائٹی ہے یہ چار سے چھنچ لمبی تقریباً مرچ ہوتی ہے یہ ذرا چھوٹی ہے یہ پوری ایک لائن اندر لگی ہوئی ہے لائن میں وہ چونکہ پودے کنجسٹڈ ہیں بہت زیادہ اس لیے وہ نہیں دکھا سکتا تھوڑا ساپ کے امرہ ذرا پیچھے کیجئے گا یہ پودا یہ آپ دیکھیں یہ تو نیچے گرا ہوئے یہ اتنی زیادہ مرحل میں لگی ہے یہ نیچے گر گئے ماشاءاللہ بہت اچھا جی بہت اچھا یہ ذرا مرچ دیکھیں یہ میں اپنی اتھیلی پر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں جی سائز اس کا زبردستی یہ بھی سردیوں تک چلے گی سردیوں تک صحیح اور اگر سردیوں سے بچا لیں کورے سے کورے سے بچا لیں تو یہ چلتی رہ گی مرچ یہ ایک مرچ کی ورائیٹی ہے اس کو ہم فنگر مرچ کہتے ہیں یہ ذرا چھوٹی ہوتی ہے سائز میں یہ اس کا ٹوٹل سائز ہے اچھا یہ ہائیبریڈ ہے کیا یہ ہائیبریڈ ہے یہ اس کا ٹوٹل سائز ہے صحیح ٹھیک ہے لیکن یہ کڑوی مرچ ہے اور یہ پکانے کے لیے بہترین ہے یعنی اگر آپ اس کو خوش کرنا چاہیں تو یہ اس کے لیے بہترین بلائیتی ہے زبردست یعنی کہ لال مرچ کی طور پر یہ دیکھیں آپ ورائیٹیز پھل دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیکر جو پہلے زمین میں لگا ہوا تھا اب تمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو تھیلی میں چینج کرنا شروع کر دیئے اچھا یہ مہینے ایک تک پچیس تیس نینوں تک یہ اس میں سیٹ ہو جائے گا اچھا دوبارہ اس کے پتے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے ہم اور پھر یہ کھیت میں ٹرانس پلانٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا اس کا قد کتنا ہے تقریباً یہ قد تقریباً تین فٹ تک ہے ابھی تین فٹ تک ہے جی یہ دیکھیں نا یہ میں ساتھ کھڑا ہوں یہ تین فٹ تک سے بھی تھوڑا اوپر ہی ہے صحیح 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 تو یہ انشاءاللہ پندرہ بیس دنوں میں سیٹ ہو جائے گا اچھا تو پھر اس کو زمین میں لگانے کا کون سا ٹائم بہتر ہے ٹائم اگر تھیلی میں لگاؤ تو کسی ٹائم بھی لگا لیں مونسون یا سامن بادوں ہیں اس لیے بہتر رہتا ہے کہ اس ٹائم میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو نا اس لیے کھڑوں مڈوں میں پانی مل جاتا ہے پودے کو اس لیے یہ موسم بہتر ہے کتنا پودہ تیار ہو چکے آپ کے پاس یہ تقریبا جی دو ڈائزار ہم لگا چکے ہیں تھیلی میں ماشاءاللہ تو ابھی پچیس تیس ہزار بکا جائے ہیں یہ سردیوں کے لیے بھی تیاری شروع ہو گئی ہے جی اچھا یہ پھول کو بھی زمین میں لگی ہوئی تھی اچھا تو یہ ٹرانسپلانٹ کر کے گملے میں لگائی ہے دس دس پودے اچھا تو یہ انشاءاللہ دو چار دنوں میں سیٹ ہو جائیں گے یہ پھر دکانوں پر سپلائی اور پھر آگے لوگ اس کو ٹرانسپر کریں گے ماشاءاللہ یعنی کہ سردیوں کی تیاریاں ہیں سردیوں کی تیاریاں کیا بات تو اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی بھی تیاریاں شروع ہیں گرمیوں کی تیاریاں جی گرمیوں کی تیاریاں یہ دو مہینے کے بعد فوراں گرمیوں کی یکم اکتوبر سے جو ہے نا وہ گرمیوں کی پنیریاں جو ہیں وہ لگانے شروع کر دیں گے مرچیں بینگن اچھا یکم اکتوبر سے لگیں گی کیونکہ تمپریچر بعد میں ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو گروہ نہیں ہوتی ہے اچھا تو اگاؤ ہو جائے تب تک تو ٹھیک ہے اچھا تو دوسری جگہ پہ میں آپ کو کریلے اور کھیرے وغیرہ کی پنیری دکھا دیتا چالے یہ سامن کے مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کی پنیریاں خراب ہو جاتی ہیں کریلا ہو گیا کھیرا ہو گیا بینڈی وغیرہ تو یہ سامن کے ساتھ ساتھ ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نا یہ لوگ لگاتے ہیں اس کو تو یہ ہائیبریڈ کریلا ہے جی یہ ہائیبریڈ ٹینڈا ہے یہ ہائیبریڈ کھیرا ہے پہلے پتے کے ساتھ ہی اس کو پھول لگے گا اور یہ جو ہے یہ ہائیبریڈ بینڈی ہے تو یہ بھی پنیریان تیار ہیں کل پر سو سے یہ بھی سپلائی ماری انشاء اللہ ہونے شروع ہو جائے گی یہ توری لگی ہوئی ہے جی گیا توری تو ابھی یہ کافی پھیل گئی ہے پھیلنے کے ساتھ ہی ابھی اس کو پھل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پھل آ رہا ہے تو یہ بہت جلدی ساری کی ساری انشاء اللہ پھل پہ ہوگی یہ بھی جال پہ لگی ہوئی ہے دونوں طرح یہ دیکھیں جی یہ ما شاء اللہ توری لگی بھی ہے بہترین سائز ہے اس کا اس کا ذائقہ بڑا مزید ہے یہ پلین توری ہے جی ناظرین آپ کو آج کبلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاء اللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئے جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ